موسیقی 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 مسجد کے ذمہ داران اور یہاں تشریف فرما بزرگانی دین عزیز نوجوانان موسیقی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہر حال میں اور ہر مسئلے میں بڑی سریح رہنمائی فرمائی ہمیں اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہر مسئلے میں کھلی رہنمائی فرمائی حالات چاہے جیسے آتے جاتے ہوں مسائل کا جس نویت کا بھی سامنا ہو ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے رہنمائی اور ادایت کا انتظام فرمایا ہے ابھی آپ فاضل محترم حافظ دلشاد محمدی حفظ اللہ سے ایک پہلو پر ایک مختصر لیکن ایک علمی خطاب ایک مفید نصیحت سماعت فرما رہے تھے اس میں بھی دیکھئے کتنی اللہ کی طرف سے ہر بندے کے لئے چاہے جس حال میں ہو کسی رہنمائی موجود ہے کسی بھی شخص کے لئے کسی بھی فیملی کے لئے فرد کے لئے مرد و عورت کے لئے کسی بوڑھے جوان کے لئے کسی عالم عام آدمی کے لئے پڑھا لکھا ہو انپڑھ ہو ظاہر سی بات ہے عام طور پر دو حالات ہوتے ہیں یا تو مشکلات کے حالات ہوتے ہیں یا تو خوشحالیوں کے حالات ہوتے ہیں دیکھئے بندے کو ان حالات میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے یا ان حالات کا اللہ کی طرف سے مقصد کیا ہے بہت واضح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہم نے نصوص کی روشنی میں سنا دلائل کی روشنی میں سنا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر شخص کو ہم میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو خاص ہو یا عام ہو پڑا لکھا ہو یا انپڑ ہو یہ موٹا وصول دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہر حال ہر ماحول ہر طرح کی آسانی پریشانی ہر طرح کی سماجی سیاسی عالمی مقامی جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں ہر حالات کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے موجود ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں عام رہنمائی موجود ہمیں دور کرنا چاہیے اس پہلو سے کہ دیکھیں صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ہمیں دیا ہے جس دین میں ہمارے لئے رہنمائی کا کوئی پہلو نہیں چھوٹا ہے ہر پہلو پہ رہنمائی ہے ہمیں استنجا کیسے کرنا ہے اس کے لئے بھی رہنمائی موجود ہمیں پیشاب اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس طریقے کی رہنمائی موجود تو کسی بڑا مسئلہ تو بڑا مسئلہ ہے یعنی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی رہنمائی موجود اور رہنمائی کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نظام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام رہنمائی کا یہ ہے ساری انسانیت کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لئے ان میں رہنمائی بھیجا کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا انبیاء کے ہواریوں کا سلسلہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آخری نبی اور رسول قیامت تک کیلئے جنو انس کیلئے اللہ تعالیٰ نے مبوض فرمایا اور آپ کے بعد آپ کی امت کے علماء کو انبیاء کا وارش فہرہ دیا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اس لئے یہ وصولی مسئلہ سمجھنا ضروری ہے اور ذہن میں رہنا چاہیے کہ کوئی بھی وقت ایسا حالات کیسے بھی ہوں ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ ان حالات میں ہمارے لئے رہنمائی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے کمزور بندوں کو کمیل بندوں کو اور اسی طرح عام لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ مسئلے کی سنگینی میں حالات کی مشکلات میں اور اچانک پیش آنے والے مطلب مختلف قسم کے حادثات اور مسائل میں ہمارے پاس گائیڈ لائنز کیا ہوں ایسا چھوڑ دیا ہمیں کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ بہت بڑا بنیادی مطلب یہ کہ حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لئے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا نبوت کا سلسلہ بند کرنے کے بعد انبیاء کے وارثوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور یہ قیامت تک رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمِنْ حَاد لِكُلِّ قَوْمِنْ حَاد ہر قوم کے لئے اللہ تعالیٰ نے حادی بے جائے ایک حادی اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی بھیجا قوم کی مسائل قوم کی مشکلات ایمان سے لے کر کے دنیا بھی مطلب حالات اور مسائل میں ان کی رہنمائی کیسے ہوگی ان کے لئے دنیا میں بہتری کیا ہے خیر کیا ہے اور دنیا میں ان کے لئے شر اور منکر کیا ہے آخرت کے لئے شر اور منکر کیا ہے نقصان دے چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنوائی کا نظام اور دیکھئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول تشریف لائے آپ کی بحیثت ہوئی تو آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ خیر کی ہو یا شر کی ہو جسے آپ نے بتا نہ دیا اور آپ نے یہاں تک بتایا کہ کوئی بھلائی ایچی نہیں ہے جسے اللہ تعالی نے بتا نہ دیا ہو اور کوئی شارع ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالی نے روک نہ دیا ہو کوئی بھلائی اور برائی ایسی نہیں ہے جسے کھول کھول کر کے بتا نہ دیا گیا ہو اور اس مرحلے میں کہ خیر و شر کی رہنمائی کی ضرورت کے مرحلے میں اللہ تعالی نے سلسلہ بھی جاری رکھا ہے اسی لئے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دیکھو علماء علماء تمہارے لئے بحیثیت ستاروں کے ہیں ان کی مثال ستاروں جیسی ہے جیسے نبی اپنی قوم کے رہنماء ہوتے تھے ایسے علماء رہنماء ہوں گے تمہارے لئے جیسے ستاروں کے بہت سارے فائدے ہیں جنہیں گنایا ہے اللہ تعالیٰ لی کہ ستاروں سے رہنمائی ملتی ہے ستاروں سے زینت ہے ستاروں سے شیعتین کو رجم کیا جاتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ جو رہنمائی ملنے والی ہے جیسے راستے ملتے تھے راستے تلاش کیے جاتے تھے راستے تلاش کیے جاتے ہیں ادھیروں میں ستاروں کے ذریعے ایسے ہی جہاں آدمی کو یہ لگے کہ یہاں ہمیں برابر رہنمائی نہیں ملتی ہے وہاں اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے ولما کے ساتھ جوڑی ہے ان کے ولما کے ذریعے جوڑی ہے تو اس کیسے بھی حالات ہوں آج کے حالات ہم آج کے دور میں ہیں موجودہ حالات میں ہم سانس لے رہے ہیں جی رہے ہیں موجودہ حالات میں بھی ایک وصولی مسئلہ ہر شخص کو معلوم رہنا چاہیے اور سامنے رکھنا چاہیے کہ جو مسئلہ وقت کا اسے سمجھ میں نہ آئے تو اسے سمجھنا چاہیے اور اسے روجو کرنا چاہیے علماء کی طرف کی یہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے بہت موٹا سا مسئلہ ہے اور یہ موٹا سا موٹا سا مسئلہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم اصل سورس سے جہاں سے ہمیں رہنمائی لینی ہے جہاں سے ہمیں گائیڈنس لینا ہے اگر ہم اصل جگہ سے رہنمائی نہیں لیں گے تو پھٹک جائیں گے جہاں سے ہمیں صحیح رہنمائی یا سمجھ لیجئے اصولی رہنمائی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تائے کی ہوئی جہاں سے ہدایت ہمارے لیے مطلب ہے مقرر ہے تائے کیا گیا ہے اگر ہم وہاں سے رہنمائی نہیں لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہاں کی مشکل پیدا ہو جائے گی غلط جگہ سے اگر ہم گائیڈنس لے لیں گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی آج جہاں جہاں یا جن جن قوموں میں جن جن طبقوں میں اور جن افراد اور جن نوجوانوں میں اگر آپ انحراف کا جائزہ لیں گے کہ انحراف یہاں پایا جاتا ہے تو آپ کو لازمی چیز یہاں ملے گی کہ وہاں یا ان کے یہاں رہنمائی حاصل کرنے کے لئے جو وصول ہے کہ علماء سے رہنمائی لینی چاہیے وہ چیز وہاں نہیں ملے گی آپ یا ایسے لوگوں سے رہنمائی کا ان کے ہاں طریقہ ہوگا جن سے رہنمائی لینا شرعی طور پر درست نہیں جو لوگ اہل علم نہیں ہیں جو لوگ حقیقت میں اہل علم نہیں ہیں جو سوالے نہیں ہیں ہاں جو کتاب و سنت کے علم والے نہیں ہیں وہاں سے رہنمائی لے گا تو ظاہر سی بات ہے نتیجے کے طور پر اسے صحیح منجل اور صحیح راستہ نہیں ملے گا صحیح راستہ صحیح منجل نہیں ملے گی تو یہ چیز بہت اصولی ہے ہمارے لئے اور بہت اہمیت رکھتی ہے ہم میں ہر شخص کے لئے ہر چوٹے بڑے کے لئے کی موجودہ حالات میں یا جو بھی ہمارے مسائل ہوں ہر مسئلے میں ہمیں علم اور رہنمائی علماء سے لینی چاہئے اسی لئے لازم ہے ہر فرد کے لئے ہر چوٹے بڑے کے لئے کی علماء سے جڑیں علم کے حلقوں سے جڑیں جماعتوں سے جڑیں مساجد سے جڑیں اگر ان حلقوں سے آدمی اپنے آپ کو جوڑے رہے گا تو بہت ساری فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر دیں یہ میرے بھائیوں اسی لئے لازم ہے علماء سے جڑنا لازم ہے تاکہ غیر علماء اسے گمراہ نہ کر سکیں جماعتوں سے جڑنا لازم ہے تاکہ انفرادی زندگی اکیلے کی انفرادی سوچ اس کو بہکا اور بھٹکا نہ سکے مسجدوں سے لازم ہے جڑنا تاکہ وہ خیر سے جڑا رہے اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی پرواز نہیں کرتا ایسے لوگ کچک لیے جاتے ہیں اس لئے لازم ہے ان چیزوں کی پابندی جو شخص اس کی اہمیت سمجھ لے گا اس کے لئے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی حاصل ہو جائی آخر پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ مثال بیان فرمائی کی ریور سے اگر کوئی بکری الگ چلی جائے کوئی بھیڑ الگ چلی جائے جھنڈ ہو پورا جھنڈ میں ساتھوں ساتھ رہنے کے بجائے ایک الگ چلی جائے تو آپ نے انجاب بتایا ہے کی نہیں بتایا آپ نے فرمایا اور ہم سب کے لئے بات بہت واضح ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسی مثال نہیں ہے کہ سمجھنے میں دشواری ہو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا انجاب یہ ہو گا کہ اس کو اکیلے جب سائد میں بھیڑیا پائے گا تو اچھنے لے لیکن بھیڑیا جو ہے پورے جتھے پر بکریوں یا بھیڑ کے پورے گروپ پر حملہ نہیں کرتا جب اسے کہیں الگ کوئی بھیڑ ملی کوئی بکری ملی تو اس کو شکار کرتا ہے آپ نے مثال دیکھ کر سمجھ آیا اور یہ دنیا اور آخرت میں دونوں کی بھلائی دنیای بھلائیوں میں دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مسجد میں پوچھتے تھے اگر کوئی صحابی اور ساتھی مسلی جماعت میں نظر نہیں آیا تو آپ پوچھتے تھے کہ فلان نہیں ہیں فلان کا کیا ہوا وہ جماعت میں نماز میں نہیں ہیں اس لئے کہ مسجد وار جماعت کا مسلی پابندی سے شریک جماعت رہنے والا اگر نہیں ہے تو امام پوچھتا ہے جمہدار دیکھتے ہیں کہ فلان بھائی ہمارا نہیں ہے فورا اس کی خبرگیری شروع ہو جاتی کیوں نہیں ہے بھائی سوال شروع ہو جاتا ہے پڑوسی ہے جاننے والا ہے بتا دیتا ہے اگر نہیں پتا چلتا تو لوگ حالات کی جانکاری کے لئے چلے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں خبریں اتنی عام ہو گئیں حالات کا علم ہاں اس مطلب سپیڈ کے ساتھ لوگوں کو پہنچ جاتا ہے دیکھئے جو لوگ حلقوں سے جماعتوں سے اور احباب سے جڑے نہیں رہتے ہیں ان کا انجام دیکھتے ہیں خبروں میں بھی آتی رہتی ہیں یہ بہت بہت اہم چیز ہے کہ ہر وقت ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے بنیادی طور پر کہ ہر حال اور ہر مسئلے کے لئے اللہ کی طرف علم سے ہمارا رابطہ رہنا چاہیے ہمارا سلسلہ جڑا رہنا چاہیے ہمیشہ اچھے لوگوں سے اپنی جماعت سے اپنی مساجد سے اپنے جمعہ سے اہل علم سے اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہنا چاہیے ہمیشہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ شر کیا ہے اہل شر کیا ہیں ان سے تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ بھی بہت خطرنا چیز ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں آپ کو ملیں گی یہاں سے آپ کو ملیں گی یعنی جہاں سے آپ کو جڑنے کا حکم ہے اور جہاں سے آپ اصولی طور پر جڑیں گے تو وہاں سے آپ کو رہنمائی ملتی رہے اس لئے یہ ضروری ہے اب آپ دیکھئے موجودہ حالات میں بہت سارے مسائل ہیں اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے موجودہ حالات میں جہاں جو مضمون اور عنوان کے پیچھے جو منشاہ مطلب نظر آتا ہے وہ یہ کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے خلاف عالم اسلام کے خلاف مسلم اقلیت کے خلاف بہت زیادہ ظلم و جور ہے بہت زیادہ حیوانیت اور درندگی ہے بہت سارا ان کے خلاف مطلب بدترین تعدی قتل خوریزی ان کی ملکیتوں کو تباہ کرنا ان کی آبروں کو تباہ کرنا یہ ساری سلسلے جاری ہیں دہشت پھیلایا جا رہا ہے خوف پیدا کیا جا رہا ہے یہ ساری صورتحال ہیں یہ صورتحال عموماً موجودہ حالات میں سب سے بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کے سامنے نظر آ رہا ہے دیکھئے میرے بھائیو ہم سب کو ہم سب کو وصولی طور پر اس طرح کے حالات میں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے ہمارا طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ لوگ جب نیکو کار لوگ جب اٹھ جائیں گے مرحلہ وار نیکو کار جب دنیا سے چلے جائیں گے اور عام طور پر برے لوگ بچیں گے تو جب تک نیکو کار اور خیر غالب رہے گا نیکو کار غالب رہیں گے تب تو اللہ تعالیٰ کی مدد نسرت غالب رہے گی لیکن جب نیکو کار اٹھ جائیں گے اور اکثریت برو پر مشتمل ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی جیسے ہماری نظر میں ہماری نظر میں ردی جو ہو ردی خجور ہو مثال دیا آپ نے آپ نے مثال دیا جیسے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ایسے ہی جب نیک و کار نہیں ہوں گے اور برے ہی برے ہر طرف ہوں گے تو ان پر کیا بیٹھتی ہے کیا ان کا ہوتا ہے اللہ اللہ کوئی ذرہ برابر پرواہ نہیں اور یہ نیک و کار کون لوگ ہوتے ہیں نیک و کار ظاہر سی بات ہے ایمان و عقیدہ اور ایمان و عمل کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ایمان اور عقیدہ کی حفاظت نہ کرتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ نے بیان فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے معاملات سودی ہو جائیں گے سودی لین دین سودی معاملات سودی کاروبار سودی ہر طرح سود عام ہو جائے گا تمہارے بیچ میں اور تم اس میں زراعت پر یعنی اپنی دنیا پر اس طرح پل پڑھو گے اس طرح اس کے ساتھ جڑیا ہوگے وابستہ رہو گے کہ اس کے سوا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی بس ساری انرجی ساری طاقت سارا زور سب کچھ کہتی ہے کاروبار ہے کاروبار سے ہٹ کر کے کچھ آدمی سوچنے کو تیار نہیں اس میں بھی اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں معاملات لیندین کے سودی آج دیکھئے موجودہ حالات میں ایمان کے مسئلے کیسے ہیں میں کبھی گجرات جایا کرتا تھا کاروباری مقصد سے بہاو نگر ایک بہت بڑا شہر ہے تو اتفاق سے محرم کا مہینہ ہے اور وہی پہلا آشرہ تھا جو ہنگام مطلب تازیوں کے اور اسی طرح محرم کی مجلسوں کے سنیوں کے ہاں جو سنی اپنے آپ کو برینوی طبقہ کہتا ہے ان کے ہاں اور اسی طرح شیعوں کے ہاں یہ جو تازیہ داری ہے جو چلتی ہے تو یہ صورتحال وہاں بے انتہا اور قصرت سے تھی ائرپورٹ پر ایک پولیس آفیسر سے بات ہونے لگی میں بیٹھا ہوا تھا وہ آیا اور چند سوالات اس نے کیے کشمیر کے بارے میں کچھ اور مسئلوں کے بارے میں کافی دنوں کی بات ہے تو کچھ باتیں ہوئی پھر وہ محرم کے مسئلے میں سوال کیا میں نے اسے بتایا جو محرم کی شرعی حیثیت ہے اور محرم کے اندر جو مطلب یہ گویدات خرافات شرکیات جو جاری ہیں تو حیرانی سے پوچھنے لگا کی کیا مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو محرم نہیں مانتے میں ارض کرنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھئے یہ ساری بیداتیں اور شرکیات اور یہ برائیاں جو مسلمانوں میں موجود ہیں اور اتنی کسرت سے موجود ہیں کی اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو اسے دین اور شریعت نہ مانتے ہو بمبئی میں پولیس کلپ میں ایک پروگرام تھا اور اس میں تمام جماعت کے نمائند موجود تھے جماعت حدیس کی طرف سے مجھے مدعو کیا گیا تھا تو اس میں ایک چالیس منٹ کی مسلک اور اپنے مطلب جماعت اور شکر کے تعریف کا موقع دیا جاتا تھا اور بیس منٹ پولیس کے ساتھ میٹنگ تھی اور سوالات کرتے تھے تو میں نے جو تعریف کرایا اس تعریف کے بعد ایک پولیس آفیسر پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ درگاہ کے بارے میں آپ یہ بتائیے کہ جماعت حدیس 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 تو میں نے رکھی ہے یہ دیکھئے اسلام یہ آسمان سے آیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ پریکٹیکل میں آ گیا ہے جو چیز اور صحابہ پورے سوسائٹی اور سماج میں اس طریقے کو لے کر چلنے چلنے والے تھے پوری ایک جماعت تھی اور یہ پورا دین آپ کی ذات میں آپ کے عمل میں آپ کے عصوہ میں ڈھل کر کے صحابہ کرام کے پورے سماج اور سوسائٹی میں ڈھل گیا وہاں آیا تھا وہاں اس کا کوئی وجود اور تصور نہیں تھا تو جو چیز اس وقت وہاں دین نہیں تھی آج بھی دین نہیں ہو سکتی تو بہت سارے اس میں مطلب ایک ایک سنت ایک ایک عدہ ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور طریقے کو پوری فیداکاری کے ساتھ فیدائیت کے ساتھ اس کو اپنانے والے تھے اس کو لے کر چلنے والے تھے اگر یہ درگاہ اور اسی طرح کوئی قبر اور اس کو مزار بنانا یہ دین کا حصہ ہوتا تو وہ ضرور ایسا کیے ہوتے اپنے بڑوں کے لئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو جس چیز کو انہوں نے دین نہیں سمجھا آج بھی وہ چیز دین نہیں ہو چیز آج بھی دین نہیں ہو چیز تو ایسے ہی اس آفیسر نے بہت حیرت ظاہر کی کہا میرا اتفاق اور میری بدخسمتی ہے کبھی اتنی سراحت کے ساتھ ہم نے سنا نہیں کہ آشورہ کی شبینہ مجلسیں چلتی ہیں اور اسی طرح یہ جو باس کی ڈنڈیوں پر اور رنگین قادزوں کے جو تازیہ بنتے ہیں اور اس کے ساتھ وہی سے ہی سارا معاملہ ہوتا ہے جیسے مورتیوں پر ہوتا ہے کہ لے جا کر چلا چلا پھول اور میوے اور فروٹ ایسے ہی کیے جاتے ہیں جیسے نان مسلم اپنی مورتی پر لے جا کر درگا اور اسی طرح جو جن کی بھی پوجہ کرتے وہ چلاتے ہیں یہ یہ طریقہ ہے اور اکثریت خاص طور پر دیکھے اکثریت اور خاص طور پر مناسبتوں کے جو ان کے مطلب عمل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے ہاں کہ یہی سب مسلمان ہیں اور یہی ان کا دین اور درم ہے ایسے ہی دیکھیں یہ تین طلاق کے مسئلے ہی کو دیکھ لیجئے ایسے ہی تو صورتحال بنی ہوئی تھی ملک میں اور اسی طرح کا ماحول بنا ہوا تھا کہ یہ تین طلاق کوئی دین کا بنیادی مسئلہ ہے ہاں اور یہاں تک ہمارے مسلم پر رسول اللہ بورٹ کی طرف سے لڑنے والا وقیل بھی کہتا ہے یہ آستہ کا مسئلہ ہے جو دین اور شریعت کے خلاف ہو سنت کے خلاف ہو صحابہ کے عمل کے خلاف ہو جس کے خلاف سخت ایک چند ہو ہاں اس کو آدمی یہ کہے آستہ کا مسئلہ ہے یعنی ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے ان طلاق کو ایک مجلس میں سنت میں کہا تین سو تو تین لاغو ہو گئی یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے اس لئے موجودہ حالات میں یہ بہت بڑی مشکل اور پر صحیح اسلام کا صحیح تعریف نہیں ہو پا رہا ہے اسلام میں دعوت کے مرحلے سے یہ پہلو بھی بہت نازک ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا اتنی بڑی تعداد میں کروڑوں کروڑہ کروڑ مسلمان ہندوستان میں بچنے والا وہ صحیح عقیدے سے ہٹا ہوا ہے سحیح رات سے ہٹا ہوا ہے سرات مستقیم نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے بہت ساری مسلکی بناوٹی جھنجٹوں اور مسلکی بیداد کی راہوں میں پھسا ہوا ہے اور اس کے بعد بیداد در بیداد میں مختلع ہے آدمی دعوت کے پہلو سے بھی سوچتا ہے کہتا ہے اصل دعوت تو وہی ہے کہ کسی غیر تک کلمہ کی بات پہنچا دو یعنی ہمارا کلمہ پڑھنے والا بھائی شرک میں مبتلا ہو بیدینی میں مبتلا ہو مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ تازیہ داری ہی اسلام ہے مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ یہ سینہ کو بھی اسلام ہے مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ یہ ساری یہ جو درگاہ ہیں یہ جو مزار ہے یہ جو ہمارے خواجہ اور بزرگوں اور اسی طرح ہمارے جو پیر ہیں پیر کی جو درگاہ ہیں بڑی بڑی اور اسی طرح خواجہ نواب غریب نواب یہ جو سارے مقامات ہیں ان کے جو بنائے گئے ہیں ان سے جو نسبتیں ہیں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہی مسلمان ہیں اگر اس سے نہ جڑے ہو تو آدمی کا اسلام نہیں صحیح ہے یا اصل اسلام اس آدمی کا ہے جو ان سے جڑا ہوا ہو اور ویسے ہی کرتا ہو جیسے چل رہا ہے تو آپ بتائیں کہ کتنی ذمہ داری بنتی ہے اور موجودہ حالات میں جو میں ارز کر رہا تھا کہ انوان کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو یہ صورتحال جو امت پر بیٹ رہی ہے اور گزر رہی ہے جسے سننا مشکل ہے جسے سننا اور دیکھنا مشکل ہے جن پر بیٹی ہے اللہ اللہ ان پر رحم فرمائے ان کو برداشت کر رہا کتنا مجھ کے بہت کٹین ہے جو حالات بیٹے اور بیٹ رہے ہیں سیریا میں جو حالات چل رہے ہیں روہنگیا میں برما میں آپ بتائیے سن کر کے آدمی تڑپ اٹھتا ہے بے چین ہو جاتا ہے یہ حالات یہ ان حالات میں ان حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان حالات میں سمجھیں کہ ہمارے لئے اس طرح کے حالات میں اصل رہنمائی کیا ہے اصل رہنمائی ان حالات میں یہ ہے کہ مسلمان دیکھے یہ ذلت یہ جان و مال کی تباہی جس کا سامنا ہے ہماری نافرمانیوں کے نتیجے تو نہیں ہے کیا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ 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 ہدایتوں میں کیا اس طرح کی چیزوں کی سراحت نہیں فرمائی ہے ہر شخص کو لوٹ کر دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 جیسے بھوکے دستر کھان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اگر بھوکے کو دستر کھان پر بھولایا جائے تو کس طرح لپک کر کے ٹوٹ پڑے گا کھانے چلی بھوکا ہوگا آپ نے فرمایا کہ ساری قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی ایسے ہی پھل پڑے گی اور تمہارا جو روب ہے جو تمہارا خوف ہے دشمنوں کے دلوں میں وہ نکل جائے گا آپ نے بتائی آپ نے فرمایا بیماری لگ جائے گی بیماری تمہیں آپ نے فرمایا کہ وہن کی بیماری تمہیں لگ جائے گی وہن کی بیماری صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کی بیماری کیا ہے تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت آپ نے فرمایا دنیا کی محبت ہر چیز قربان کر دیتا ہے عام طور پر یہی صورت حال سب قربان کر دیتا ہے آدمی کی دنیا کے فائدے کے لئے آدمی سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور جینے کے لئے بھی آدمی سب کچھ قربان کر دیتا ہے کسی کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں اس بیماری سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم شرک کر لو تو شرک کر لے آدمی اگر اسے بتا دیا جائے کہ تم بچ جاؤگے ہاں فلا فلا کام کر لو تو تم بچ جاؤگے شرک تک کر لیتا ہے آدمی بیداتوں تک کر لیتا آدمی آج آپ بتائیے اتنے سارے مسائل ہیں مطلب صحیح عقیدے والا ہے صحیح عقیدے والوں سے جڑا ہوا ہے اور اہل علم سے بھی پتا چلے گا جڑا ہوا ہے لیکن جب اسے بیماریاں کسی طرح اللہ کی آدمائش ہیں اور اللہ کی تقدیر سے آتی ہے تو دیکھئے عام طور پر اسے جہاں چاہے آدمی گھما دے جہاں چاہے گھما دے ایک رقیہ اور جھاڑ پھوک کے نام پر دیکھئے کتنے فتنے فیر گئے کتنے فتنے صحیح بات سے زیادہ غلط بات کی وقالت ہونے لگی صحیح بات سے زیادہ غلط رہنمائیاں مطلب عام طور پر ہونے لگی اور وہاں بھی یہ بہت جماعت سے جڑے ہوئے جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ کتاب و سنت اور صحابہ کے طریقے میں ایسی چیز ثابت نہیں ایسی چیز ملتی نہیں کہ ان کے اہاں کوئی فارنگ ہو کر کے کوئی سینٹر بنا کر کے یہ کام کرتا رہا ہو اور معروف رہا ہو کہ سجات مل جائے گی ایسا کوئی فکس نہیں ہوتا تھا لیکن دیکھئے فکس ہیں لوگ وقالتیں کرتے ہیں سینٹر قائم ہیں اور وہاں کے فتنے بھی دنیا بھر کے ظاہر سی بات ہے جو صلف کے طریقے کے خلاف طریقہ نکالا جائے گا وہاں فتنے ہی ہوں گے وہاں اس پہلو پر باتیں ہوئیں اور یہ پہلو اجاگر کیا گیا اس اعتبار سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر مسلمان کو یہ مقام اور عزت بخشی ہے کہ اس کے لئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو ہر مسلمان مرد اور عورت کے دل میں یہ بات بٹھانے کے بجائے یہ یقین پیدا کرنے کے بجائے کہ تم اللہ کے بندے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سنتا ہے تمہیں یقین رکھنا چاہیے اپنے رب پر تمہارا رب تم پر تمہاری ماں سے زیادہ مہربان ہے اور ایک بندہ اگر ایک اولاد اپنی ماں سے اگر آجزی کرے روئے اور ماں اس بات کے لئے روئے ماں سے اس کی اولاد جس پر ماں قادر ہو تو آپ بتاؤ ماں نہیں دے گی وہ ماغے ایک اولاد اپنی ماں سے جو دینے پر اس کی ماں قادر ہو طاقت رکھتی ہو اس کے قابو میں ہو تو کیا وہ اپنی اولاد کی ماغ کو مسترد کر دے گی محروم کر دے گی اور پھر اگر اللہ یہ اقیدہ ہو ہمارا ایمان ہو کہ ہم پر ہماری ماہوں سے زیادہ مہربان ہو تو یہ پہلو دل و دماغ میں بیٹھنے کے بجائے مضبوط رہنے کے بجائے کہ ہمارا اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے لئے اللہ کافی ہے ہماری دعا اللہ کیوں نہیں سنے گا اور اگر یہ مشہور ہو یہ ماحول بنتا ہو کہ فنا کی دعا فنا بہت بڑا دعا راقی ہے اور اس سے دعا کرانے کیلئے سفر کرنا چاہئے اس کو بلانا چاہئے بہت سارے لوگوں کو جانا جاتا ہے لاک لاکھ روپیہ خرچ کر ایسے لوگوں کو ہائر کیے دعائیں کرایا اور اس کے بعد وہ تو جو اللہ کیا لکھا ہے وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے ایک شخص کہنے لگا کہنے لگا کہنے لگا کہ جماعتی حلقے کا خاص آدمی کہنے لگا کہ میں اپنے گھر میں اپنے مطلب کپاٹ میں پیسہ رکھتا ہوں اور مجھے شبہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی پیسہ نکال لے جاتا اور میں نے سنا ہے کہ فلان شہر میں ایک بہت بڑے ہیں دعا کرنے والے کسی نے کہا کہ ان سے بلا کر کے اپنے گھر میں اپنے روم میں دعا کرالو ہاں اس کے بعد ابلیس چوری کرتا ہے چوری بنے کا اسی انداز کا حساب کتاب بیان نہیں کیا جا سکتا ہے تو میں نے کہا اس کے لئے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت اور حکم آپ کے لئے ہے کی نہیں وہ جانتے ہیں کی نہیں وہ آ کر کے دعا پڑھے گا تو گھر سے آپ کے چوری نہیں ہوگی اور آپ کو رات دن جو رات دن کھولنے بند کرنے رکھنے اور نکالنے کا جو مرحلہ درپیش رہتا ہے جو ضرورت درپیش رہتی ہے اس کے لئے کوئی ہدایت نہیں ہے بسم اللہ کر کے دروازہ کھولو بسم اللہ کر کے بند کرو شیطان کا کوئی دخل نہیں وہاں ہوگا یہ چیز آپ کے لئے کافی نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ کتنے مسائل میں کتنی لاپروائیاں ہیں اور لوگ جو ہے اصل رہنمائی نہیں لیتے بس جو لوگ شبہ کمزوریاں پیدا کرتے ہیں انہی کے پیچھے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہی موصل ہو جاتے ہیں میں اپنی دینی ماں بہنوں سے خاص طور پر یہ بات کہوں گا کہ دیکھو مضبوطی پیدا کرو مضبوطی یہ یقین پیدا کرو کہ اللہ ہمارا وکیل ہے اللہ ہمارے لئے اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی ہے اور جہاں جہاں یہ جو صورتحال ہے دنیا میں اس صورتحال میں سارے مسلمان گوھر کریں اللہ سے اس آمن و آفیت کی مداومت کے لئے اللہ کی شکر گزاری کریں دعائیں کریں کہ اللہ تو نے ہمیں امن و آفیت میں رکھا ہے ایسے ہی امن و آفیت میں رکھ اور بہتر رکھ جو کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالی کی نعمتیں بڑھ گائیں اور دنیا میں آمن اور آفیت کے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد دنیا میں سب سے بڑی نعمت پیس ہے اور امن ہے اسی لئے مسلمان اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذمہ دار بھی ہے اس لئے سب سے بڑا ذمہ دار ہے جیسے اس کے سامنے دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں ایک ایمان کی نعمت دوسرے امن کی نعمت زائر سی بات ہے جس ترے ایمان کی نعمت کی حفاظت اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایسی دوسری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آمن کی حفاظت کرے کسی مسلمان کے ہاتھ سے آمن و آمان برباد ہو کسی مسلمان کے ہاتھ سے دہشت گردی پیدا ہو یہ تو اسلام کے مسلمان کے مطلب وصول اور ذابطے ہی سے باہر چیز ہے کیونکہ وہ تو ذمہ دار اور امین ہے اس بات کا ایمان کی حفاظت کرے امن کی حفاظت کرے جس سے امن کو خطرہ لاحق ہو اور مسلمان اس کو دور کرنا چاہیے یہ باتیں اس لئے کہی جاتی ہیں کہ لوگ مشکلات میں تلخ باتیں اور بہت گرا سمجھتے ہیں سننا کہنا بھی گرا ہے سننا بھی گرا ہے لیکن آپ دیکھیں کیا آپ کریں گے اگر بیماریوں کو بیماری کی تشخیص کے ساتھ علاج نہیں ان کا کریں گے تو علاج ہوگا کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے ہیں کی جب تک تمہارے حاکم جب تک تمہارے عیمہ اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کو لاغو نہیں کریں گے اس کا حکم نہیں چلائیں گے فیصل اللہ کے قانون کے مطابق نہیں کریں گے جو قانون اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے اسلام میں جو قانون موجود ہیں حاکم ہیں اور حاکم وقت کے ہاتھ میں اس کے نافذ کرنے کی استطاعت موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ جعل اللہ باس ہم بین اللہ ان کے بیچ میں جنگ بپا کر دے گا ان کے اوپر اللہ جنگ مسلط کر دے گا ایسا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے بیچ میں جنگ مسلط کر دے گا جنگی حالات سے دو چار ہو جائیں گے لڑائیاں چھوٹ جائیں گے ان کے دیگے آپ دیکھیں اور اس کو اس جو حاکم ہوئے کسی ملک کا یا جو ذمہ دار ہے کسی سسٹم کا اسی طرح جو ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا یا انفرادی طور پر ایک مرد ایک عورت ایک بڑھا جوان ذمہ دار ہے اپنے آپ کا ہم اپنے آپ پر اپنا قابو رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں ہم یہ کنٹرول رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کا قانون اپنے اوپر لاغو کریں تو جس طرح یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں جنگ پپا کر دے گا جن کو اللہ نے استطعاد دی ہے اور حکومت عطا فرمائی ہے اور اللہ کا قانون اور کیا صورتحال کا سامنا نہیں ہے حکومتیں ہیں عقیدوں کا مزاق ہے اسلام کے شعار کا مزاق ہے پردوں کا مزاق ہے داریوں کا مزاق ہے لباس کا مزاق ہے عام طور پر جو صورتحال ہے یعنی لاغو کرنے کے بجائے حکومتی سطح پر صورتحال ناقابل بیان ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب اللہ کا قانون لاغو کیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک حد لاغو ہوتا ہے ایک حد اللہ کا ایک قانون کسی جرم کی تاظیر میں جب کوئی حد لاغو ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں چالیس دنوں کی صبح کی رحمت کی بارج سے زیادہ خیر ہے اس میں بتاؤ کسی بھی ملک میں اور بستی علاقے میں جہاں اللہ کا قانون لاغو کیا جاتا ہے وہاں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کی برکہ ہوتی ہے خیر اللہ تعالی نازل فرماتے کتنی خوشی اور کتنی مطلب بہتری محسوس ہوتی ہے کہ روز صبح میں خوشگوار بارش ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک حد چالیس دنوں کی صبح کی بارش سے بہتر ہے اور اگر اللہ کا قانون توڑا جائے اور اس کے اوپر کوئی قانون لاغو نہ کیا جائے جو اللہ نے اتارا ہے تو اس کا انجام دیکھیں مقابل میں کہ ان کے بیش میں جنگیں اور لڑائیاں بڑک اٹھیں یہ جائے جائے لینے کی ضرورت ہے ہم ظاہری تجبیروں پر اللہ جب کسی قوم پر کوئی مسئیبت نازل فرماتا ہے اور اس کا علاج اصولی نہیں ہوتا شعوری نہیں ہوتا سمجھ کے نہیں ہوتا بہت مشکلات پیدا ہوتی ہم تو عام طور پر مسلمان یہ سمجھنے کوئی تیار نہیں ہے نہ رجوع کرنے کو تیار ہے کی ان مشکلات کی بنیات کیا ہے کیوں یہ مشکلات آتی ہیں آپ بتائیے وہ جوریج جن پر ان کی قوم پل پڑی ان کا عبادت خانہ توڑا ان کو مارا اور مارتے گھسیرتے لے گئے اپنے بادشاہ کے پاس اس کے دربار میں حاضر کیا یہ جوریج کون تھا بنو اسرائیل کا بہت صالح آدمی تھا نیک آدمی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیکن قوم نے ضلیل کیا انتہائی درجے کی دلت یہ ایک آدمی مشہور ہو کہ وہ بڑا نیک ہے اس نے اپنی عبادت اللہ کی عبادت کے لیے اکالت کٹیا بنا کے رکھا ہو جیسا ان کے مطلب شریعت میں تریخہ رہا اور سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بہت سوالیں ہیں اس کے اوپر کوئی تحمت لگائے اور ساری قوم مل کر اسے مارے زلیل کریں اس کا عبادت خانہ توڑے اور اسے گھچیٹے باند کر کے اڑ لے جائے دربار میں بادشاہ کے پہنچائے اس سے بڑی زلت کی کوئی صورت اور ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی لیکن دیکھئے اسی حدیث میں صحیح بخاری میں واقع اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان بھی کہا تھا کہا تھا کہ اسی موقع پر کہ یہ میری ماں کی بددعا ہے یہ میری ماں کی بددعا کا ہاں مطلب یہ سمرہ ہے اور انجام ہے میری ماں نے بددعا کیا تو میں دیکھ رہا ہوں یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ جوریج نے محسوس کیا کہ یہ جو کچھ میرے اوپر بیتی ہے یہ میری ماں کی بددعا ہے میری ماں نے بددعا کیا تھا کہ اے اللہ جوریج کی موت نہ ہو جب تک کسی بدکار عورت کی جال میں نہ پھنس گیا ایک بدکار عورت نے یہ جھوٹی مطلب تحمت لگائی تھی اس کے اوپر جنہ کی جوریج کی بدکاری سے دیا اور اس تحمت کی بنیاد پر پوری قوم نے مارا زنیل کیا عبادت خانہ توڑا اور بادشاہ کے دربار میں گھچیٹ کر کے لے گئے حاضر کیا لیکن وہ شخص محسوس کر رہا ہے کہ وہ غلطی جو مجھ سے ہوئی کہ ماں تین بار آئی اور آہ آ کر مجھے آواز دے رہی ہے بلا رہی ہے بلا رہی ہے اور میں اپنے میں لگا ہوں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے علم اگر صحیح اہل علم کی رہنمائی میں لوگ نہ چلیں تو ان کی دینداری وہ بڑے ہو یا نوجوان ہو ان کی فکرمندی دین کے نام پر وہ ان کو ڈبو دے گی وہ نہیں سنا نہیں سنا ماں آتی ہے ایک دن آئی دوسرے دن آئی تیسرے دن آئی جرے جرے بیٹے جرے کسی ضرورت اور حاجت کے لئے آئی بلا رہی ہے بیٹے کو بیٹا عبادت میں لگا ہے میں اسی لئے کہا کرتا ہوں کہ قوم کے نوجوانوں پر اگر کچھ مصیبتیں آئی ہیں اور انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں اپنے ماں باپ کی اپنے ولما کے حکم ان کی مخالفتیں کی ہیں جماعتوں کا راستہ چھوڑا ہے اور اس کے بعد ان پر مصیبتیں آئی ہیں تو انہیں گوھر کرنا چاہیے کہ کہیں ان کی مخالفتوں کا یہ برا نتیجہ تو نہیں ہے میرے بھائیو یہ گوھر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھئے قوم کو پوری دنیا میں پوری دنیا میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو حالات ہیں ہمارے اوپر ہم سے ہمارے تعلق سے کہاں کہاں ہمارے برے حالات کے حوالے سے گناہوں کا ذکر ہے کہ کن گناہوں پر کون سے انجام آئیں گے آپ بتائیے کیا اس پر غور کرنے کو مطلب امت تیار ہے ہمارے حکمراء تیار ہے ہم میں آپ میں جو ذمہ دار ہے تیار ہر فرد تیار ہے اس پر غور کریں کہ اللہ تعالی جھگڑے مسلط کرتا ہے اللہ کے حکم کو لاغو نہیں کیا جاتا اور اللہ کے حکم کے لاغو کرنے کا طریقہ اور ذابطہ جیسے حاکموں کے لئے ہے وہیسے ہمارے آپ کے لئے انفرادی طور پر بھی ہے کہ ہم میں ہر آدمی اللہ کے قانون کو اپنے اوپر لاغو کریں مان لیجئے ہم لباس پہننے میں کسی حکومت اور حاکم کے قانون کے تہت ہی ہم لباس اسلامی پہن سکیں گے کہ ہمیں لباس پہننے کے لئے خود اپنے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ شرعی لباس کیا ہے ہماری شرعی شکل اور صورت کیا ہونی چاہیے ہمارے معاملات کیا ہونی چاہیے ہماری فیملی میں ہمارا طریقہ تعلیم اور تربیت کا کیا ہونا چاہیے اس کے لئے کسی حکومت اور حکمرہ کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہم اللہ کا قانون ہمارا اپنی حکومتوں اور ریایہ پر لاغو نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہے نتیجہ کیا ہے مسلم حکومتوں میں جنگی حالات ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچائے ہاں حکمرانوں کو مسلم حکومتوں اور کنٹریز کو اور سارے عالم میں انسانیت کے مسلمانوں کو سارے انسانوں کو جہاں جہاں اس طرح کے حالات ہیں اور جہاں جہاں امن و امان ہے اللہ ان کے امن و امان میں بڑھوتری کرے اور جو لوگ بدمنی دہشتگردی ظلم و جور میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں امن و آفیت نصیب فرمائے لیکن گور کرنے کی چیز ہے میرے بھائیوں یہ بات بہت کڑوی ہے لیکن اسے اگر ہم بیماری جان کر کے اس کے انجام کو جان کر کے اگر اس کا علاج نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہوگا یہ طریقہ ہے ہر شخص دیکھے ہر شخص دیکھے یہ انجام کیا آپ مان لیجئے ہم اگر امومی طور پر دیکھیں مسلم کنٹری حکومتوں سے ہٹ کر کے عام مسلمانوں کے حالات دیکھیں جہاں اقلیتوں میں مسلمان ہیں ان کی کتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جہاں امن و امان ہے اللہ تعالیٰ امن و امان بڑھائے غیر مسلم حکمرہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دیں انصاف کریں وہ اور جو انصاف پسند ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر اور خیر پیدا فرمائے ان کی حکومتوں کو اللہ تعالیٰ مستحقم فرمائے انہیں ہدایت رجیب فرمائے یہ ساری چیز ہے میرے بھائیوں لیکن گورن کرنے کی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں عام حالات کیا ہیں عام حالات مسلمانوں کے سودی معاملات کیا ہیں عام حالات مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ زنا بہت عام ہے بہت عام ہے زنا آپ کیا سمجھتے حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں فہش کاری عام ہو جائے بدکاری عام ہو جائے یعنی زنا عام ہو جائے اور اسی طرح سودی معاملات عام ہو جائیں سودی لیندین عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے باہر کا دشمن مسلمت کرتا ہے اور جب دشمن قابو میں لیتا ہے کسی اپنے مخالف کو تو کیا کرے گا وہ وہ کیا کرے گا ظالم جب مسلط ہوگا تو کیا کرے گا ظلمی کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اندادہ لگاؤ ہمیں ہر آدمی جو ذمہ دار ہے سمجھ دار ہے نوجوان ہے گوڑے اندادہ لگائیں کی کتنی یہ برائی ہمارے بیچ میں آؤ کسرت کے ساتھ عام ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کسرت کے ساتھ عام ہے ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ ہماری کاروبار میں سود ایسا لگتا ہے کہ اس کا رول بنیادی ہو گیا ہمارے رہنسین اور ہماری زندگی میں مطلب فہش اور بدکاریاں ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ رفتار اگر رہی تو اسے عائب نہیں سمجھا جائے گا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری غیرتوں کو ہاں زندہ فرمائے یہ وہ غیرت پیدا فرمائے جو اسلامی غیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاد تھے کچھ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کسی کو اپنے اہل میں بدکاری برائی کے حالت قائدہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر کارروائی گواہی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی تو وہ کہتے ہیں میں گواہ کہاں سے لاؤں میں تو برائی کی حالت میں دیکھوں گا تو قتل کر دوں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہو صاد کی غیرت اپنے صحابہ سے دیکھتے ہو صاد کی غیرت کہ اہل و عیال میں برائی دیکھے تو برداز تو نہیں کر سکتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا رسول صاد سے زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ اس کے رسول سے ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے اللہ کو اللہ کی غیرت کی انتہا نہیں ہوتی جب اس کا کوئی بندہ جنا کرتا ہو یا اس کی کوئی بندی جنا کرتی اب بتائیں یہ ذریعہ ہے یہ عام حالات نے جو یہ ساری مشکلات ہیں میرے بھائیو ان میں یہ سب بنیادیں ہیں ہم جن پر ذمہ داری کے ساتھ غور نہیں کرتے خاص طور پر ہمارا دانشور طبقہ جو مانا جاتا ہے جو بڑے بڑے اسواب کا تجزیہ کرتا کن بنیادوں پر ہیں کبھی وہ جائزہ لیتے ہیں جن چیزوں کا جائزہ شریعت لیتی ہے اور جو سچائی ہے اور حق ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی باتیں اور اس کی سنتیں بدلتی نہیں ہیں ان کا بھی کوئی جائزہ ہوتا ہے ہم رات دن اخبار ہیں اخبارات پڑھتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے آرٹیکل پڑھتے ہیں تجزیہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ بھئی امت کی اس طرح کے حالات کے اسباب اور ریجن کیا ہے تعلیمی سیاسی معاشی تجارتی اجتماعی تباہی کی بنیاد ہیں کبھی اس طرح کا تجزیہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے یہ تو ہمارے حالات کا صحیح مطلب وہ کیا کہتے ہیں وہ جائزہ اور تجزیہ کر کے ہمیں رہنمائی دیتے ہیں تو وہ ہی سمجھتے ہیں یہی اصلہ ہے ہمارے بھی لیکن کوئی نتیجہ اس کا مل رہا ہے کوئی نتیجہ نہیں اور نہ کوئی نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کے ہدایتوں کی مخالفتوں سے صحیح ملنے والا ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی اور ایسے حالات میں ہم سب کو ایسے حالات میں سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کیوں ایسے حالات میں رجوع ہوں اللہ کی طرح مانے اس بات کو کہ ان پر ان کا اللہ بہت مہربان ہے اگر اللہ تعالی نے ہم پر ہم پر اگر اس کی ناراضگی ہو گئی ہے تو ہمیں اس کی ناراضگی دور کرنے کی فکر کرنی چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کی بچو بچو نافرمانیوں سے بچو گناہوں کے کام سے گناہ کیا ہے معاصیت کہتے ہے جس کا حفم ہو اس کا فالو اپ نہ کیا جائے جس سے روکا گیا ہو اس سے بچانا جائے یہی معاصیت ہے گناہ کس کو کہتے ہیں یعنی جو نیکی کرنا ہمارے اوپر لاغو ہے ہم وہ نیکی نہ کریں اور اسی طرح جس برائی سے بچنا ہم پر لاغو کیا گیا ہے کس برائی سے بچنا اس سے ہم نہ بچیں یہی گناہ کا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچو بچو گناہوں سے گناہوں کے کام سے یعنی نیکیاں کرنا نہ چھوڑو اور اسی طرح برائیوں سے بچو برائیوں سے بچتے رہو برائیوں کے کاموں میں مبتلا نہ ہو کیونکہ اگر ایسا نہیں کروگے گناہوں کے کام سے نہیں بچوگے تو اللہ کا غزب تمہارے اوپر حلال ہو جائے گا اللہ کا غصہ اور اللہ کا غزب جیسے اللہ کی مہربانی بے انتہا ہے نبی عبادی اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت بڑا بہربان ہوں اور اسی طرح میرے بندوں کو یہ بھی بتاؤ کہ میری پکڑ بھی بہت سخت ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے ساری امت پر رحم فرمائے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور یہ جانتے ہوئے ابھی ہم نے سنا پچھلے اپنے خطاب میں اپنے گناہ کو یاد کرے اپنی غلطیاں دیکھے کہاں کہاں غلطی ہوئی یہ جو ریت کہتے ہیں کہ میری ماں کی نافرمانی کی یہ سزا ہے وہ غلطی ہے اور وہ غلطی اپنے تہی کیا تھا اپنا ہی سمجھ کر کے یہ دین ہے کیا کروں ماں کی بات سنوں کی نفلی نماز پڑھتا رہو آج جو ہمارے نوجوان نہیں سنتے اپنے علمہ اور جماعتوں کی باتوں کو بہت مختصر تعداد ان کی ہے بہت مختصر تعداد اللہ تعالیٰ ان کو بھی سب کو سمجھ جاتا فرمائے تو وہ جو دین اور جو طریقہ اور جو ملت اور قوم کی بھلائی کا جو ان کا پلان پروگرام ہوتا ہے وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے ان کی سمجھ میں وہ مخلص بھی ہوں تو بھی یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں یہی بہتر ہے امت اور قوم کے لئے لیکن بہتر وہ نہیں ہے بہتر وہ ہے جو علماء کی طرف سے آپ کو بتایا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے جیسے انبیاء کے ذریعے صحیح رہنمائی قوم کو ملتی رہی ایسے علماء ہی کے ذریعے صحیح رہنمائی قوم اور ملت کو ملے گی یہ بات جاننا ضروری ہے اس لئے جس بات کی تعید علماء سے نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ علماء کو کسی غلطی پر جمع نہیں کرے گا اسی ملک میں انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لئے علماء نے اجتماعی فتوہ دیئے اور اسی ملک میں دائش کو علماء نے بہت بڑی سادش اور بہت بڑا خروج اور فتنہ قرار دیا لیکن اس کے بہوجود بھی کچھ لوگ وقالت کرتے رہے کچھ لوگ دائش کی وقالت کرتے رہے دائش کچھ لوگوں نے جوائنٹ بھی کیا ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پیچھے علماء نہیں اور وہ علماء کی رائے کے تحت نہیں یہ سب فتنے اسی طرح آتے ہیں ان سے بچنے کا راستہ یہی ہوتا ہے اور جب عرض یہ کر آدمی جرم کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس پر اللہ چھوٹی پکڑ نازل کرتا ہے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تو اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوٹا ہو ابھی بھی لوٹا ہو اور اس پکڑ سے اللہ معاف کر دینا چاہتا ہے میرے بھائی اس دنیا میں اگر کوئی پکڑ کسی کی ہو جائے اور آخرت میں اس کی بنیاد پر وہ بچ جائے تو یہ بہت بڑی نجات ہے یہ دنیا ہے کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کی مدت کیا ہے بہت چھوٹی سی مدت ہے چھوٹا سا حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت اس دنیا کا تناسب آخرت کے مقابل میں کیا ہے سمندر سمندر سے جیسے سوئی میں پانی نکال لیا جائے جو پانی سوئی کے ساتھ آتا ہے جتنا پائی پانی ایک سوئی کے ساتھ آتا ہے آخرت کے مقابل میں دنیا کیا یہ حیثیت ہے تو دنیا میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہماری غلطی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان غلطیوں سے توبہ کرنی کی توفیق دے اور جو تکلیف پہنچی وہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لئے کفارہ ہے اللہ تعالی دو بارہ آخرت میں نہیں پکڑے گا کیوں کہا گیا کہ کوئی حد جب کسی پر قائم ہوتی ہے تو حد کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے دنیا میں سزا تو اسے دی گئی دو مقصد ہے ایک مقصد کہ مومن تھا گناہ کیا سزا اس کو دی جائے اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ گناہوں سے بچائیں کیونکہ سزا انہیں ملے گی تو میرے بھائیوں یہ بھی ہمارا تصور ہم اپنے کسی بھائی کو دنیا کی مسئیبت میں جان و مال کی مسئیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے لیکن یہ ضرور کہیں کہ اللہ یہ چیز جو بھی ہمارے جائز مدد کی شکلیں ان کو ہم استعمال کریں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ دنیا یہ فنا ہونے والی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے کسی بھائی کو دنیا کی مسئیبت وں فوج کے کمانڈر کو جو سرحد پر جنگ کے لیے مہاد جنگ پر آئیں لکھتے ہیں کہتے ہیں اگر اللہ کی مدد نہیں اترے گی تمہارے ساتھ تو تمہاری جو فوج ہے سپاہی ہیں تمہارے کمانڈ میں لڑنے والے اور تمہارے پاس جو ہتھیار ہیں تم دشمن پر کبھی غلبہ نہیں مدد نہیں پہنچا تکتے کوئی مدد نہیں پہنچا تک اور مدد پہنچانے کے لیے اللہ سے زیادہ ہماری مہربانی اور بیچینی ہم کیوں سمجھیں ہمارے پاس جو سورسز ہیں اللہ کے حکر سے ہم وہ کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ اصل مددگار ہے اور اگر اللہ اپنے بندے پہ مہربانی کہنا چاہے گا تو وہ کافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ کافی نہیں ہے اللہ کافی ہے اسے کسی ظاہری فوج کی ضرورت نہیں اور اللہ کی فوج کوئی دیکھتا بھی نہیں کیسے فوج اللہ کی آتی ہے پتہ نہیں میرے بھائی اس لیے یہ یقین بیان کرتے ہیں کہ ایک گروپ گرفتار کر کے لائے گیا کفار سے مہاد جنگ سے اس میں ایک عورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی سب لائے گئے اس میں ایک عورت تھی اپنے بچے کو ڈھوڑ رہی ہے دودھ پلانے والی عورت بچہ بچھڑا ہوا ہے کتنا بے چین سے بھوک لگتی ہے ماں بھی بی چین ہوتی ہے ڈھوڑ کر کے جب وہ پاتی ہے ماں اسی گروپ پہ اپنے بچے کو چمٹا لیتی ہے سینے سے اپنا دودھ پلانا شروع کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کی کیا یہ عورت یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالا جانا پسند کرے گی تو صحابہ کہتے ہیں جتنی طاقت اس کی لگے گی وہ سب لگا دے گی کبھی یہ پسند نہیں کر سکتی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس ماں سے اس عورت سے یہ جتنی مہربان اس بچے پر ہے اس سے زیادہ مہربان اللہ اپنے بندوں پر اللہ کا کوئی بندہ بلکے ظلم ہو تعدی ہو اس کی جان اس کے مال اس کی عبرو برباد ہو اور اللہ اس پر اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہو سب کچھ کرنے پر قادر ہو کوئی طاقت روک نہیں سکتی اگر اللہ کسی کو مدد پہنچانا چاہے اس کی مدد کی راہ میں کوئی روڑا رہی بد سکتا میرے بھائیو اس ایمان کی ضرورت ہے اگر یہ ایمان نہیں ہے آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا کی مادی مدد ہم کو نہیں ملی اور مسلمان ہے اس کے باوجود نہیں سمجھتا کہ مدد اللہ کی ہوگی تو ہمیں مدد ملے گی میرے بھائیو تو صحیح اپنے عقیدے پر نہیں اس لیے یہ مضبوطی ضروری ہے آپ بتائیے کتنا طاقتور پیریٹ تھا عمر ابن خطاب کے خلافت کا ان کی فوج کتنی پاور پھرتی کہ کوئی تک اللہ کی مدد نہیں اترے گی تم فتح نہیں حاصل کر سکتے دشمن کو تم شکست نہیں دے سکتے تمہارا یقین ہونا چاہیے اور کہتے ہیں اگر تم گناہ میں پڑ جاؤ گے تو ہار جاؤ گے یہ بھی لکھتے ہیں کہتے ہیں اگر تم گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یعنی فوج جو اسلامی مطلب سرحدوں کی حفاظت کے لیے مہاد جنگ پر لڑتی ہے دشمن سے اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی تو کہتے ہیں ہار جاؤ گے تم دشمن سے کبھی بھی اپنی فوج اور ہتھیار سے جیت نہیں سکتے مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان دنیا کی ہتھیاروں سے کبھی بھی دشمن پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا اگر دین اور تقوی وہ چھوڑ دے گا میرے بھائیو کون اس بات کو سننے اور سمجھنے کو تیار آدمی سمجھے گا آدمی تو ایس سمجھتا کہ ایٹم بم ہمارے پاس ہو تو سب کچھ ہے جن کے پاس ایٹم بم ہر دہائیں ان کے حالات بھی دیکھ لی گئے جس ملک مسلم کے پاس ایٹم بم ہیں ان کے بھی حالات دیکھ لی جانمال کی تباہی کی دل ہلا دینے دینے داستان برابر آتی رہتی ہے کہا جانمال محفوظ ہے اس لئے میرے بھائیو اور اللہ کی نافرمانیوں پر برے انجام ہیں یہ ان سب چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو پوری قوم کو پوری ملت کو صحیح سمجھ جتا فرمائے رب العالمین مظلوم جو ہے دنیا میں ہمارے بھائی یا جو بھی انسان کسی بھی وقتی اور موقع کی ظلم جور کی طاقتوں کے شکار ہیں اللہ اپنی رحمت خاص سے ان کی مدد فرمائے خاص طور پر روہنگیا کہ مسلمانوں کے جو حالات ابتر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان پر رحم فرمائے پوری ملت پوری امت بیچین ہے اللہ ان کے حالات اور ان کی مشکلات کو سن کر اور دیکھ کر کے اے اللہ تعالیٰ تو پوری امت پر رحم فرمائے ان پر خاص طور پر رحم فرمائے ان کے لئے تو رازتیں نکال اور میں اس مجلس کے حوالے سے اپنی اپنی مطلب ملک پیاری ملک ہندوستان کی حکومت سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو اپنے جان و مال اور اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کے لئے پناہ کے لئے ہندوستان کے جن جن صوبوں اور خطوں میں آ کر کے مطلب پناہ کے متلاشی ہیں اور یہاں پڑے ہوئے ہیں حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں پناہ دینے کے لئے ہر طرح کی انسانی اقوام بین الاقوامی اور اپنے ہاں تو آپ ان کے ساتھ جو بھی کارروائیاں کریں لیکن یہ دردر بھٹکنے والے بچوں کو اور عورتوں کو اور کمزوروں کو بڑھوں کو لے کر کے جو بلک میں پناہ کے لئے مطلب پناہ گاہ تلاش کر رہے ہیں یہ یقیناً یہ یقیناً ہر طرح کی انسانی مدد کے مستحق ہیں ان پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے ان پر کوئی سیاست نہ کی جائے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور انسانیت کے مسئلے کو مقدم رکھنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے میں اس لئے اپیل کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو آج ملک میں سیاسی بنا ہوا ہے اسے انسانی اور ہمدردی کی بنیادوں پر ہی رہنے دینا چاہیے دستوری بنیادوں پر ان کو حل کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی یہ چیز سب کے دلوں میں ڈالے ظالموں کے دلوں میں ڈالے جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ انتہائی درجے کی یہ صفحہ کیت ہے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی مدد کے لیے حقیقت میں جو ذمہ دار ہیں اللہ تعالی ان کے دلوں میں ڈالے اور اپنی ذمہ دار آدھا کریں کہ ان کو مدد پہنچائیں اللہ تعالی اس کی توفیق دے رب العالمین ہمارے ملک میں امن و امان عام ہو اللہ تعالی ایسے تو حالات پیدا فرما امن و امان کی مسلمان اصل میں قیمت سمجھے کیونکہ ایمان کے بعد امن و افیت کی قیمت سب سے بڑی ہے اور ہم اصل میں اس کے امین اور محافظ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے بڑوں چھوٹوں کو ہمارے حکمرانوں اور ہر فرد کو مرد اور عورت کو اس کی توفیق دے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھ دے اللہ تعالی کہ وہ دین پر قائم رہے اور دین کے غلبے کو اسلام کا غلبہ اور اپنی مضبوطی سمجھے اللہ تعالی اس کی توفیق دے